موسیقی ہم نے جو تبیل ترین جو مارشلہ کا جو دور ہے وہ بھی دیکھا ہے اس وقت بھی اس جگہ سے فکر کی آزادی جمہوریت کی آزادی کے لیے سب سے تبانہ آواز عمری ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آج بھی پاکستان کی جتنے بھی محنت کش ہیں مظلوم عوام ہیں وہ لوگ جو محروم ہیں جن کے ساتھ زیادی ہوتی ہے تو وہ اپنا بھوٹا سنانے کے لیے کراچی پریس کلب میں آتے ہیں اس حوالے سے بھی کراچی پریس کلب کی ایک تاریخی اہید ہے کہ یورپ میں ایڈنشن ہو یا نہ ہو کراچی پریس کلب میں ہمیشہ رکھا ہے جو جمہوریت کا جو علم ہے وہ کراچی پریس کلب میں ہمیشہ بلند رکھا ہے دوستوں کے ساتھ کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے جو مسائل ہیں چاہے وہ اخباری ملازمی کے ہوں چاہے اس طرح کے معاملات ہوں کہ اچانک آپ کی ملازمت ختم ہو گئی ہے آپ کے جو گھر والے ہیں ان کا جو رزق ہے وہ ان سے چھیلی آتا ہے لیکن سرکاری اشتہار جو ہے وہ تھی بھی آپ کو اپنی سیٹر کو مل رہے ہیں یہ بہت زیادتی والی باپ ہے اور یہ درست ہے کہ ہم محدود مدت کی اور محدود اخیار کی حکومت ہے لیکن ہم حکومت ہیں اور کانونی اور آئینی حکومت ہیں ہم کسی ٹرک پر بیٹھ کر اتدار نہیں پہنچے اس ملک کے آئین کے تحت آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت ہم کانونی حکومت ہیں اور ہمارا ایک اخیار ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے نور میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو اور ہم جو ہے وہ خاموش ہیں تو میں آپ کو یقین بلاتا ہوں ویسے تو ان دوستوں کے ساتھ مسلسل میں رہتے جو رہتا ہوں لیکن میں آپ کو یقین بلاتا ہوں کہ جو مسائل میرے سامنے لائے گئے ہیں پرنسول انفرمیشن ساتھ آفیسر صاحب آسل صاحب جو میرے ساتھ ہیں میں اس لیے جو جہاں دکر آیا ہوں میرے ستاف میرے ساتھ مولنے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں پر پوری طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو کچھ ممکن ہے وہ ہم کریں گے ظاہر ہے ہم کچھ کانون سازی نہیں کر سکتے ہمارے بار پاس پارلم ہی جو ہے اس وقت پوری طرح سے موجود نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بہت کچھ کر سکتے کمس کم جس کو وہ انگریجی میں کہتے ہیں ہم low-hanging fruits جو چیزیں پھولی دور پر تھی جا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ منتخب حضرت آئے گی اور وہ انقلام لائے گی وہ ضرور لائیں لیکن جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ عمل کرنا ہے تمام لوگوں کا ضرور دوش ہے آئے گا جائرہ کہ آپ کو فیدر گورنمنٹ کو معایٹی کرتے ہیں کچھ فولیسکل صواب بھی ہو جائے الیکشن کمکشن نے ابھی علام تو کرتیا کر جنرلیٹ کا ایک جنائیت پر دی ہے لیکن ابھی بھی یہ کلچر ہے کہ الیکشن کب ہوگے اُنہا شیڈن کیا ہوگا اس کی تاریخ کیا ہوگی نمی دن کو بزر جائیں گے لیکن آیا جنری میں الیکشن ہوگے موسیقی 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 ہے جو آگے جائے گا عوام جن پر اعتماد کریں گے ان کا حق ہے یہ اس ملک آئین کے دیباچے میں پریامبل میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے ممتخب نمائن میں چلائیں گے تو وہ منظر دور نہیں ہے اب کیونکہ 47 ستمبر اقتدائی جو ہرکا بندیوک کا اعلان ہے وہ کر دیا جائے گا 20 نومبر آخری دن ہے ہرکا بندیوک کے مکمل ہونے کا تو مجھے یقین ہے کہ جلد ہی جو حقیق تاریخ ہے وہ بھی دے دی جائے گی لیکن اب آپ کو نظر آ گیا ہے کہ ہی چاند کا بھٹے گا آپ شاید چند کچھ نصیب لوگوں میں سے ہیں جو کہ وفاق وزیر بھی ہیں لیکن گیر جانتار حکومت کا حصہ ہے اسی بھی جانتار حکومت کا حصہ نہیں ہے اس وقت میاں نواز شریف جو کہ سابق وزیر آدم ہے ان کی آمد کی باتیں دو رہی ہیں وزیر آدم سابق جو تھے وہ جہل سے لندن گئے تھے اور کیا آپ لو جب واپس آئیں گے تو کیا ایرپورٹ سے گھر جائیں گے یا اسی طرح اسے ٹریٹ کیا جائے جا جس طرح کانون لو رائن کہتا ہے یا جہاں سے بات ختم گی تھی وہاں سے شکر ہوگی یا سپیشل ٹریٹ منٹ ہوگی موطران نواز شریف صاحب ایل دفاع اس ملک کے وزیر آدم رہے ہیں اور وہ ایک بہر بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں وہ جب گئے تھے تو جیل کی دیواریں توڑ کر ملی گئے تھے اس ملک کی عدالت اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے باہر گئے وہ جب تشریف لائیں گے تو ملک کا جو آئین اور قانون اس کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے وہ کوئی حفاظتی زمانہ لیں گے نہیں لیں گے میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کس عدالت کا دروزہ کھٹ کٹائیں گے کیا وہ جو ان کی سزا ہے اس کی بوطلی کے لیے کوئی درخواست دیں گے مجھے نہیں معلوم کہ عدالت جا فرصہ کریں گی یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب مگران حکومت میں نہیں دینا جس کا جواب یا انہوں نے خود دینا ہے یا جو اس ملک کا جو آئین اور قانونی نظام ہے انہوں نے دینا ہے ہاں تو اس پر میں مزید کیا سارا ہے لینے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اٹھارتی ترمیم کب منظور ہوئی تھی اس ترمیم کے منظور ہونے کے تین سال بعد بھی ایک حکومت قائم تھی جس نے اٹھارتی ترمیم کروائی تھی یہ میرے علم میں ہے کہ کوئی پندرہ وزارتیں اور ڈیویڈنز صوبوں کو منتقل کی گئے ہیں لیکن میرے علم میں یہ بھی ہے کہ نئے فینسی ناموں کے ساتھ نئی وزارتیں اور ڈیویڈنز قائم کی گئے ہیں یہ دوہزار دس سے معاملہ چل رہا ہے اس کو تیرہ سال ہوگی ہیں اس کا جواب بہتر ہوگا جو اس وقت کی حکومت تھی اور جو بعد میں حکومتیں آئیں وہ اس کا جواب دیں یہ ترمیم نہ نگران حکومت نے کی تھی نہ یہ صوبوں کی جو تو ڈیویڈوشن ہوئی اور نئے نام بنائے وہ نہ نگران حکومت میں بنائے بہتر ہوگا کہ وہ ایک فارور جب الیکشن کی مہنے چلتی ہے تو جس طرح سے آپ نے ہمت کر کے یہ سوال ان سے پوچھا ہے ہمت کر کے ان تمام سیاسی قائدیل سے پوچھیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے ایک خاتون ہے ایک سیکنڈ جی خاتون ہے ایک سیکنڈ جی خیمت میں سر سر عزام کر دیتے ہیں مجید کا جارہ کی پہلی تاریل سے اس پر مجید کا جارہ کی سیکنڈ جی خیمت میں مجید کر دیتے ہیں ایک سیکنڈ جی خیمت میں قوام کر دیتے ہیں بچھے اگر نگران حکومت کے پاس ایسا کوئی عزام ہوتا کہ وہ تیل کی پیداوار اچانک بہا دے تو شاید تیل سستہ کرنے میں میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں آکے علم میں ہے کہ زیادہ تر تیل جو ہے وہ ہم درامت کرتے ہیں اور جو بین الاقوامی مارکٹ میں جو تیل کی قیمت ہے اور جتنے رویے کا ہم ڈالر خریدتے ہیں جس کی ادایگی ہم ڈالر میں کرتے ہیں یہ دو بڑے عوامل ہیں جو کہ کہہ کرتے ہیں تیل کی مسئلہ آپ کی قیمتے لیکن آج صبح اٹھ کر جو میں نے خبر پڑھی ہے وہ اگر درست خبر ہے تو وہ ایک اچھی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ہماری حکومت نے صرف انتظامی ابڈامات سے جس طرح سے ڈالر کی قیمت کو نیچے کیا ہے تیس پر انتیس روپے اس کی وجہ سے شاید ہم کم روپائیں دے کر جو ہے وہ پیٹرون خریدے ہیں اور جو اگلی باری جو اعلان ہوگا اس میں کافی انتانات ہیں کہ پیٹرون کی قیمتیں کمائیں گے اس میں ہمارا کمال نہیں ہوگا کمال جو ہے وہ یہی ہوگا کہ کیونکہ ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے تو اس کا کچھ فائدہ لگے ایسا ہے کہ اسلام آباد میں تو یہ سوال کرنے کا جو نظام ہے ہم نے ترجیل کر دیا کہ وہاں جب ہم پریس کامسل کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو تمام لوگ اسے کہتے ہیں جس جس نے سوال کرنا ادھر آئے کاخص بے اتنے نام لکھ لیں پھر یہ نہیں ہوتا کہ پچاس لوگ سوال کر رہے ہوں اور جس کی آواز زیادہ بھاری ہو اور تھیٹر کا جس کو زیادہ تجربہ ہو اس کا سوال سنا ہے جو ادارے جو اخبار سرکار سے اشتہار لے گا اور ملازمی کو تنخواہیں نہیں دے گا ان کو سرکاری اشتہار بھی دیں ملے گی یہ میں بہت وضاعت کے ساتھ گیا یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن آپ کے علم ہے کہ جو ملک کی جو بنیادی پالیسیز ہیں چاہے وہ ٹیکس کے انظام کی ہو چاہے ٹیکس ایویزن کی ہو وہ نگران حکومت نہیں بناتی لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم بہت کچھ کر سکتے جو کچھ ملکن ہے ہم کریں آپ یہ دیکھیں آپ کی خبر ہے کہ صرف جو بجلی کی چوڑی ہے اس پر جو ٹریک ٹام ہوا ہے اس میں جو ادائیدیاں آنکھی ہیں وہ تقریباً آٹھ ہر ہر روپے کے قریب ہیں یہ آپ کا پیسہ ہے جب چوڑی ہوتی ہے تو آپ کا بل مہدہ ہوتا ہے جب چوڑی ہوتی ہے تو جس علاقے سے لوگ زیادہ سو فیصد بل دیتے ہیں ان پر اور مزید بہت پڑتا ہے کیونکہ کچھ علاقوں سے لوگ چوری کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی ایک غلط قسم کا نظام ہے یہ تبدیل ہونا چاہیے اور ہم پوری کوشش کریں گے میں آپ کے بھائی اور سافی کے حصے سے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ہی یہاں سے شروعات کی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں تقریب آتی ہوتا ہوں بہت سارے لوگ جہاں جانتے ہیں میرے واحد کے پاس کوئی تیک عیوہ زمین کا نہیں تھا